اور ادھر بنسل نیوز نے خبر دکھائی ادھر مکہ منتی شیوران ستنگ چوہان نے سنگیان لیا اور ادھر ایک بار پھر بنسل نیوز کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے اس پورے معاملے میں کتھت پنڈائی شوردین پولیس حراست میں لے لیا گیا ہے ایس ڈی او پی میہر ہمالی سونی کے نردیش پر یہ کاروائی کی گئی ہے تصویریں ابھی آپ کو دکھائیں تصویریں پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں فیلال آروپی کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اندوشوات اور پاکھنٹ کے نام پر اس شخص نے بچی کے ساتھ مار پیٹ کی تھی وہ تصویریں آپ کو دوبارہ دکھائیں گے فیلال آروپی پکڑ لیا گیا ہے پولیس نے نادو گاؤں کی اس گھٹنا میں کاروائی کرتے ہوئے اس آروپی کو پکڑا ہے جس نے امر پاتن میں درگا پندال کے بیتر ایک معصوم کی زوردار پٹائی کی تھی اس کے بال پکڑ کر زمین پر کھینچے تھے گسیٹا تھا بچی چیخ رہی تھی لیکن اسے بچانے کوئی نہیں آیا گاؤں کی لوگ ڈرے سہمے اس پورے پندے کی حرکت کو دیکھ رہے تھے بنسل نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے چلایا عدیگاریوں تک پہنچایا ذمہ داروں تک پہنچایا پولیس سے سوال بھی کیا اور پولیس نے کہا کہ جب کوئی شکایت لے کر ہمارے پاس آئے گا تب ہم کاروائی کریں گے اس بیچ بنسل نیوز کی خبر پر مکہ منتی شیبراستین چوہان کی نظر پڑی تورن پولیس کو نردیشت کیا گیا اور اب معاملے میں بڑی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے کتھت پندے کو حراست میں لے لیا گیا ہے ایس ڈی او پی مائہر ہمالی سونی کے نردیش پر یہ کاروائی کی گئی ہے اور ہمارے سیوگی نریند پٹیل اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جھڑ گائیں نریندر جب پچھلی بار ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور تب تک پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی شکایت لے کر آئے گا تو کاروائی کریں گے لیکن اب خود مکہ منتی شیبراستین چوہان نے سنگیان لیا اور تورن کاروائی دیکھنے کو ملی ہے کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس پہلے تو صدار کرنا چاہوں گا یہ امرپاٹن تھانے کا معاملہ نہیں یہ رام نگر تھانے کا گرام نادو کا معاملہ ہے جہاں پر یہ کرتی ہو گیا تھا کہ کوئی شکایت کرے گا ہم اس پہ کاروائی کریں گے اسی کی چلتے اس میں درمویل سنگھ جی کے آدیش پہ وہاں پہ ہمالی سونی وہاں پہ موقع پہ 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 پہنچی ہے ساتھی وہ جو پندہ ہے اس کو ہراست میں لیا گیا ہے اور اس کو گرفتاری کر اس میں معاملے بھی درج کیا جا رہا ہے ساتھی پردیش کے مکہ منتری شیرہ سین سوہان نے بھی بانسل نکس کی خبر پر مہر لگائی ہے ساتھی بڑا اثر بھی ہوا ہے اس میں کی جو پندے کو گرفتار کر اس پہ کاروائی کی جا رہی ہے سوہل چلی بہت بہت شکریہ تمام باتشیت کے لیے تو فیلحال کاروائی ہو گئی ہے بچی کے ساتھ مارپیٹ کرنے والا یہ آروپیا پولیس حراست میں ہے پولیس اس سے پوستاش کر رہی ہے دونوں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو عرکت اس بچی کے ساتھ ہوئی درگا پنڈال میں جھاڑ پھوک کے نام پر بچی کو کھولیا مارا پیٹا گیا بچی درست سے کراتی رہی چیختی رہی لیکن وہاں موجود کوئی بھی شخص اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا بتایا جارہا کہ بچی کچھ دنوں سے بیمار چل رہی تھی علاج کے لیے اسے جھاڑ پھوک کرانے کے نام پر اس طرح سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا فیلحال اب مکیمنتی شیوراہ سینج چوان نے جب معاملے کا سنگیان لیا کاروائی ہوئی ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت دھرمبیر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایس پی ہیں ستنا کے دھرمبیر سنگھ صاحب سواغت بانسل نیوز پر آپ کا دھرمبیر سنگھ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سواغت بانسل نیوز پر سر کیا وجہ ہے اس طرح کی کاروائی میں دیری ہوتی ہے مکیمنتری نے جب سنگیان لیا ٹوئٹ کیا اس کے بعد کاروائی ہوئی یہ بیڈیو جیسے ہی سنگیان میں آیا ہے ایمیجیٹ کیوز پر کاروائی کی گئی ہے ابھی صبح سوشل میڈیا میں وائرل ہوا تھا اس کے بعد اس کو پتا کیا گیا کہ شیطری گھٹنا ہے تو یہ تھانہ سکر بیس کلومیٹر دور کا گاؤں میں جان کی انسیڈنٹ ہے اس میں جو بیگتی انوالو ہے اس کو پولیس نے کرسٹیڈی میں لے لیا ہے کرمنال آفنس بھی ریجسٹر کیا گیا ہے دھرمبیر صاحب آخری سوال کیا آپ لوگ اس طرح کی کوئی محیم چلاتے ہیں یہ اندبشوات اور ان سب کو ختم کیا جائے سوشل آفیئرنس کیمپین مہیلہوں اور بچیوں کی سرکشہ کے لیے لگاتا پولیس نے چلائے ہیں اس طرح کی اپنے بات اپلیکیشنز ہی لانچ کی ہوئی ہے اس پر ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں اور مہیلہ اپرادوں کے لیے پولیس لگاتا سمبیزم چیلتا سے تلیاز کر رہی ہے ہم امید کر سکتے ہیں سر کڑی کاروائی ہوگی جو بھی لیگ الیکشن ہو لیا جائے گا اس کے انگیشنز چلیے دھرمبیر صاحب بہت بہت شکریہ بنسل نیو سے بات کرنے کے لیے سپی ستنا دھرمبیر سنگ بنسل نیو سے بات کر رہا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آروپی گوئی راست میں لے لیا سخت کاروائی کی بات انہوں نے نیوز چینل پر کہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے علاوہ مہیلہ اپراد پر بھی گمبیر ہیں اس طرح کی کیمپین بھی چلاتے ہیں جس میں لوگوں کو جاگ روح کیا جائے اور جہاں سے بھی خبر ملتی ہے اس پر ترند کاروائی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوا تھا ان کو جانکاری لگی تھی اور انہوں نے آروپی کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی ادھر بنسل نیوز نے اس خبر کو پرمکتہ سے دکھایا خود مکہ منتی شیبراستنگ چوہان نے کہا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک برداشت نہیں کیا جائے